بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ارم ناسر میری چینل کا نام ہے دیلی سپائسز و انٹرٹینمنٹ آج میں پکا رہی ہوں اپنے سٹائل میں افوانی پلاو جو میرے حضور کو بہت پسند ہے ان کی فرمائش پہ آج میں افوانی پلاو بنا رہی ہوں اس میں جو انگریڈینٹ میں یوز کرتی ہوں وہ یہ ڈائی کب چاول جو آدھا گھنڈا پہلے سے بھجوتے رکھا ہے ایک کلو بٹے کا گوش گاجر آدھا کلو جو پہلے سے کردکش ہے ایک ادھا پیار جو پہلے سے فرائد کر کے رکھا ہے ون ٹیبل سپون لسن ادھا کا پیسٹ دو تیز پتے کشمش چینی بادام دیسی کھی آدھا کپ تین ایڈلاس پانی اور سپائسز میں ہے ناما ٹو ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون زیرہ پوڈر ون ٹی سپون گرام مسالہ ون ٹی سپون پیسا و دھنیا ون ٹی سپون اب میں شروع کرتی ہوں افوانی پلاو بنانا سب سے پہلے پپیری میں ٹیبل سپون تیر دالیں میں نے پہلے سے پیاس لال کینی تھی بس اس کو دو منٹ کے لئے بس ہلکا سا گرم کرنا ہے پھر اس کے پاک ہمیں گوش دال نہیں ہے یہ پتری کا گوش ہے گوش کو اچھے طرح بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم انگیلیا اور مزید دالیں گے اس سے پہلے ہمیں گوش کو اچھے طرح بھوننا ہے پیاس میں کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں گوش اچھا سے بھون چکا ہے پیاس میں اب میں اس میں لساندرہ کا پیس دالوں گی اور اس میں بھونوں گی اچھے سے اس کے بعد ہمیں سپائسز دالوں گی اس میں سب سے پہلے میں زیرہ دالوں گی پیساوہ دھنیا گرام مسالہ پیساوہ زیرہ اور نہ مٹ اور نہ مٹ سپائسز میں دال چکی ہوں میں اس کو اچھی دھنہ بھون رہی ہوں سپائسز میں پیساوہ اب مجھے گوش کر لانا ہے میں اس میں پانی دالوں گی جو میں نے پہلے سے نکال کے رکھا ہوا ہے ایک گلاس پانی گوش میں میں نے پانی اٹ کر لیا ہے اب مجھے اس میں تیز پتہ ڈالنا ہے اور گوش گلنا ہے اس کو میں گلنے کے لئے پندہ بیس منٹ کے لئے رکھ رہی ہوں ڈھٹکے کہ جلدی سے پندہ بیس منٹ میں گوش گل جائے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ایٹ فرائی پین میں ون ٹی سپون دیسی جھی دالنا ہے پھر اس میں ہمیں دشمش دالنا ہے کشمش دال کے ہمیں تھوڑا سا دو منٹ کے لئے اس کو فرائی کرنا ہے یہ تھوڑا سا پھول جائے کشمش کشمش میں نے بھون لیا ہے دو منٹ کے لئے اسے بھوننا تھا ہلٹا تھا یہ پھول بھی جائے کو نظر بھی آ رہا ہوئے گا یہ اچھا سی بھول جائے اس کو نکال لیں پھر آپ دیسی کی دال لیں ون ٹی سپون اور تھوڑا سا بادام کو بھی دو منٹ کے لئے فرائی کر رہا ہوں دو منٹ میں فرائی کر رہا ہے یہ دو منٹ میں فرائی ہو رہا ہے اور یہاں روش کر رہا ہے بادام ہو چکے ہیں اچھا سا فرائی کر رہا ہوں اس کو نتال رہی ہوں میں اس کے بعد کلر کریں باگ سا دیسی کی دال کلر کریں اچھا سا کریں کلر چین پاس کلر کریں کلر کریں کلر چین پاس دھوڑا سا پانی اور ایڈ کر رہی ہوں مجھے تھوڑا پانی کم لاجے رہا ہے تو میں ایک گلاس پانی اور ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور اس کو میں ڈھا کر رہی ہوں پانڈہ بیس میٹ کے لیے یہ اچھا سا دھوڑ جائے اور پھر ہمارا یہ گاجہ ہے دو منٹ ہو چکی ہے اچھا سا فرائی ہو گیا ہے گاجہ اس کو میں نکال رہی ہوں اچھا سا دھوڑ گیا ہے یہ دیکھیں اور میں چیک بھی کر لیتی ہوں ہاتھ پھار بلٹو سہی دھوڑ گیا ہے گوش چاول بن رہے ہیں تو چاول میں نمت بھی کچھ صحیح ہونا چاہیے تھوڑا سا نمت کم ہے تو آپ کو لگے نمت کم ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں ون ٹی سپون اور نمت ڈال رہی ہوں آپ کو اپنے حساب سے ڈال نمت ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں چاول ڈالوں گی چاول ڈال دیا بس یہ ببل سا جائیں پھر ہم اس میں گاجر اور چیزیں اٹ کروں گی اس میں یہ ببل سانہ شروع ہو چکے ہیں اچھے سے اب میں اس میں اٹ کروں گی گاجر اب میں دینا شروع کر رہی ہوں اور بادام کشمش میں نے توا پہلے سے ہی درم تڑھنے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے نیچے میں توا رکھوں گا ہمیں چاولوں کو دم دے رہی ہوں میرے پاس کوئی چپا ہے تو میں بو لگا رہی ہوں آپ کے پاس کوئی چپرا ہو تو اس سے بھی آپ دم اچھا سا دے سکتے ہیں اور میں نے میچے فرائی پین رکھا ہے یہ چاول میچے لگے نہیں اٹلیس پندہ سے دیس ملٹ میں چاول بلکل رہی ہو جائیں گے دم پہ رکھ دیا پھر ہم آپ سے پندہ بیس ملٹ بات بہتے ہیں چاولوں کو دم لگ گیا ہے پندہ بیس ملٹ سے میں نے رکھا ہوا تھا بسم اللہ بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے چاولوں کو بہت اچھا دم لگ گیا ہے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اب میں بس اس کو ڈیش آٹ کروں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈیش آٹ کر کے اچھے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بیبی کی موسیقی ہمیں گارنیش کر رہی ہوں گاجر بادام کشمش سے میں امید کرتی ہوں یہ رسبی آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنے گھر میں آپ ضرور ٹرائی کر رہے ہیں اوانی پلاؤ نیس ویڈیو کے ساتھ نیو ریسٹیپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گے اللہ حافظ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے